بسم اللہ الرحمن الرحیم قبر میں چراغ جلانا یا اگربتی جلانا کیسا ہے؟ حدیث مشکات شریف صفحہ نمبر 71 پہ مل جائے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں قبرستان میں چراغ جلانے سے منع فرمایا ہے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے مللہ علی قاری رحمت اللہ علی نے مرقات میں صفحہ نمبر 470 پہ دو وجہ بیان فرمائیے کہ یہ کیوں منع ہے چراغ جلانا اللہ رسول نے کیوں منع کیا ہے؟ انہوں نے ایک وجہ آگ آگ کو جہنم سے تشبیح دی اور کہا کہ آگ تو جہنم کی علامت ہے اسی لیے ایک آگ ہے چراغ میں اور دوسری وجہ یہ بیان فرمایا انہوں نے کہ مال کو ضائع کرنا ہے کیونکہ وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے چلا کے مال برباد ہو رہا ہے مال بیکار ہو رہا ہے زائے جا رہا ہے تو اسی لیے دو وجہ اب میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں مسئلہ ذرا سمجھ لیجئے سب سے پہلے آئیے چراغ جلانے پہ چراغ جلانا جائز نہیں ہے مکروح ہے کیونکہ وجہ میں آپ کو بیان کر دیا لیکن ہاں جہاں ضرورت ہو مثال کے طور پہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پر رات میں کوئی جانور ایسا نکلتا ہو جو قبر کو کھو دیتا ہو میت کو لے جاتا ہو وہاں پر لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے تو قبرستان میں وہ روشنی لگا سکتے ہیں تو پہلے زمانے میں چراغ براغ تھا جلاتے تھے اب اگر بلب اگر انتظام کر دیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی روشنی کا انتظام وہ کر سکتے ہیں اب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ چراغ جلانا ہی شریعت کا حکم ہے جب میت کو دفن کر دو تو تین دن تک پانس دن تک وہاں چراغ جلاؤ لوگ یہ سمجھ کے بیٹھ گئے صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں چراغ جلانا بلا ضرورت جائز نہیں ہے سخت منع ہے مقروع تحریمی ہے اللہ کے رسول نے صاف طور پر منع کیا ہے جہاں تک چراغ کی بات اور اگر بطی کی جہاں تک بات ہے اس کی تو بالکل اجازت نہیں چراغ کی تو اجازت ایک صورت میں بینہ جیسے بتایا کہ اگر کوئی وجہ ہے کوئی ضرورت ہے اگر بطی کی تو بالکل ضرورت نہیں اگر بطی کسی بھی حال میں قبرستان میں جلانا مزار پہ جلانا قبر پہ جلانا جائز ہی نہیں ہے کیونکہ ایک تو آگ ہے ایک دوسری روایت میں یہ بھی صاف طور پر آیا ہے صحابہ اکرام اس جنازے کے ساتھ شریک نہیں ہوتے تھے جس میں آگ ہو اور یہ تو اگر بطی تو آگ ہے اسی لئے اور آگ جہنم کی علامت ہے آپ میت کو لے جائیں گے اور آگ بھی لے جائیں گے کیا ہے یہ اسی لئے جہاں تک اگر بطی جلانے کی بات ہے بالکل جائز نہیں ہے اگر بطی جلانا کسی بھی حال میں نہیں جلا سکتے اور وجہ مال کا ضائع ہونا وہی پیسے بلا ضرورت وہاں خرچیں میت اٹھ کے بیٹھ کے سنگے گا کیا خزبو ہو رہی ہے اس میں کیسی خزبو ہے میت کیلئے لگا رہے ہو تم یا پھر جو ہے کوئی فرشتے فرشتے آئیں گے وہاں سنگیں گے کہا رہاں کیا خزبو ہے خزبو سنگے اس کی مغفرت کر دیں گے میت کی تو یہ ضائع کرنا یا مدرسے میں دیتے ہیں کسی مسجد میں آپ صدقہ کر دیتے ہیں یا کسی جو ہے لاچار آدمی کو دے دیتے ہیں ضرورت مند کو دے دیتے ہیں کم سے کم وہ اپنے استعمال میں لے آئے گا اور میت کو سواب پہنچ جائے گا یسی اللہ سواب کر دیجئے سواب میت کو پہنچے گا یہاں تو آپ اگربتی جلا کے اس اگربتی کو جلنے کے بعد وہ تو ختم ہو گئی اب وہ تو بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں میت کو فائدہ نہیں تمہیں فائدہ نہیں وہاں پر کوئی اور فائدہ نہیں فدشتوں کو فائدہ یا میت کو سواب پہنچا کچھ نہیں ہوا برباد چلا گیا آپ کا پیسہ پانی میں چلا گیا تو اسی لئے اگربتی کو نہیں جلا کر اس کے پیسے کو اس خرچ میں استعمال کریے تو یہ چند باتیں میں نے بہت اہم اور ضروری ہیں اسی لئے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں